اب دوسرا اہم اشیو جو ہے اس کی طرف میں جو آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جناب عالی کہ عموماً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ ممبر بن کے خاموش ہو گئے یا آپ ڈر گئے یا پھلاں ہوا میں واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں میں کسی سے نہیں ڈرتا میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا اس طرح جو معذیمہ میں نہیں ڈرا ہوں اور مستقبل میں بھی میں نہیں ڈروں گا اور اس وقت بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے مجھے خوب کس چیز کا ہے مجھے خوب اس چیز کا ہے کہ میری قوم اس مقصد کے لیے اس کام کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں ڈر خوب یہاں اندر ہے ہم نے کیا نہیں کیا مثلا جیل میں جانا تھا ہم گئے چوٹ کھانی تھی ہم نے کھایا بغاوت کرنی تھی ہم نے کی بلیک جبلیس منانا تھا ہم نے منایا ہر وہ کام کیا جس کا یہ قوم سوچ نہیں سکتی تھی لیکن کتنا ساتھ دیا ہمارا کتنے لوگوں نے ساتھ دیا ہمارا کتنے لوگوں نے جو ہے ہمارے حق میں جلسے جلوس کیے کتنی بڑی پاٹی بنی بینف کتنی ممبرشپ لی لوگوں نے یہ تو آسان ہے جناب پشاور میں دماغہ ہو اور وہاں 28 کے بجائے 800 لوگ کیوں نہیں مرے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ لاشے لے کر جا رہے ہیں اور حلقولہ ہے تماشا ہے ہم تو ٹی وی پر تماشا دیکھنے کے لیے یہ کر رہے ہیں جس کے گھر میں یہ لاشے جاتی ہے ان لاشوں کے جو بہنیں ہیں ان کی جو مائیں ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے ہمارے لوگوں میں بعض لوگوں کے اندر جو ہے وہ خود کو بڑے لیڈر اور خود کو بڑے صافی اور بہت بڑے جو ہے قوم کے حمدر سمجھتے ہیں ان کی ایک بیماری ہے اور وہ بیماری ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے تڑپے اور وہ تماشا دیکھیں اور انجوائی کریں ہم کسی کو انجوائی کرنے کے لیے تحریک نہیں چلا رہے ہیں ہم کسی کی انجوائیمنٹ کے لیے یہ تحریک نہیں چلا رہے ہیں ہم اپنے کام میں سنجیدہ ہیں اس لئے ہم آپ کی خوشی کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے کبھی بھی نہیں دیں گے بہت سارے لوگوں نے یہی سوچا کہ ناجی اور اس کا گروپ جو ہے وہ اندن بنے گا تو ہم جو ہے اقتدار پہ آئیں گے ان کے کندو پر ان کے لاشوں میں بیٹھ کر لیکن ہم نے موقع نہیں دیا ہم اکلمن ہیں اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم کسی کے لیے اندن بنیں ہم بھی اس وقت وہ قربانی دیں گے جس وقت جتنی قربانی اور کسی قسم کی قربانی کی ہمیں ضرورت ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مہدشاہ کا آخری دور تھا اچھے جناب میں پی آئے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا مجھے امرجنسی میں کسی بیماری کے سلسلے میں جو ہے مجھے پنڈی آنا تھا میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے میری بڑی تعریفے کی میرے لئے چائے بھی منگوا لی اور آپس میں جو ہے نوہوں نے دعا بھی کہ جناب علی مہدشاہ کو تین مہنے اور ملے تاکہ اس کی حکومت چلے اور پھر میں ٹکٹ کے لئے ان سے گزارش کر رہا ہوں تو میرے پاس ٹکٹ تھا وہ اوکے نہیں تھا تو وہاں ایک کشروٹ کے کسی حاجی صاحب کو پیسہ لے کر ٹکٹ دے دیا کشروٹ کا حاجی صاحب کو ٹکٹ مل گیا مہدشاہ کو دعا مل گئی اور مجھے آفرین مل کر میں واپس گھر گیا ان لوگوں کے لئے میں قربانی دے دوں کیوں میں دلالوں کی تنخواہیں بڑھانے اور ان کے عہدے بڑھانے کے لئے اپنے بچوں کو نہیں مروا سکتا یہی خوف ہے یہی ڈر ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے تو اچھی طرح یہ سمجھے باقی میں کسی سے نہیں ڈرتا